اب وہ کہتے ہیں یعنی ایک طرف انہوں نے اسمبلی دوسری طرف کچھ اور نصیبیتیں بھی کی وہ کیا تھی کہا اے میرے بچوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونے جیسے آپ دانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں شہروں کے جد پسیل بنائی جاتی تھی دوسری پوجوں یا دشمنوں وغیرہ کے یلغار سے لوگوں کو بچانے کے لئے مثلاً لاہور کے اردگرد بھی دیوار تھی دہلی کے اردگرد اور بھی بہت استمبول اگر آپ سے جانے کا اتفاق ہوا ابھی تک بہت روڑدس دیوار موجود ہیں دیوار چین کے سب کو معلوم ہی ہیں یادود مادود سے بچاؤ کے لئے بھی ذلکرنین نے دیوار بنائی تھی تو یہ شہروں کے بچاؤ کے لئے ان کے اردگرد چار دیواری بنانا فصیل بنانا ایک امومی طریقہ رہا ہے تو قدیم مصر میں بھی یہی طریقہ تھا یہ شہر کے اردگرد دیوار تھی جس کے دروازے تھی لاہور کے مشہور دروازے آپ کو معلوم ہی ابھی تک دروازے تنظر نہیں آتے لیکن وہ علاقے دروازوں کے نام سے مشہور دیواری گیڑ بھاتی دروازہ اور اسی طرح تو مصر کے بھی اسی طرح دروازے تھی تو کہا اے میرے بچوں ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ مُتَفَرِّقَ اور داخل ہونا مختلف دروازوں سے وَمَا أُغْنِيْ عَنْكُم مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْفِ اور میں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا یعنی میری تدبیر کچھ نہیں کرے گی اگر اللہ کا حکم کچھ اور ہے انہوں نے ایسا کیوں کہا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ گیارہ بھائی پہ اور سب جوان پہ اور بہت صحت مند اور توانا اور سٹرونگ اور پھر یہ کہ شہری آبادی میں عام طور پر جو شہروں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی جسوانی سہت کمزور ہوتی ہے بنسبت ان کے جو سہراں میں رہتے ہیں یا گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں تو کنار کا علاقہ ایک سہرائی علاقہ اور پلسطین کے علاقہ کہ آب و ہوا ایسی ہے کہ وہاں کے لوگ عام طور پر جسوانی طور پر بھی زیادہ سہت مند ہوتے ہیں مصر جو ہے وہ ایفریکہ میں آتا ہے جبکہ پلسطین ایک بابرکت علاقہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو بارک ناحولہ ہو اس کے غزائیں ہو فروٹس ہو یا لوگوں کے کمپلیکشن ہو یا مومی صحت ہو یا زمین ہو اس سارے کے اندر ایک خاص قسم کی خارو برکت ہے خود یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں کس کدر خوبصورت ہے تو بھائیوں میں کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا یہ اگر اتنا تو نہیں لیکن کچھ تو تو اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ بھائی جو تھے ان کے تیارہ بھائی اگر اچانک ایک دروازے سے داخل ہو تو کوئی بھی دیکھ کر گھبراں اٹھتا ہے یا نظر لگ سکتی ہے کیونکہ جو نظر ہے وہ بھی برحق ہے تو اس لئے وہ تدبیر کے طور پر کہتے ہیں کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا تاکہ لوگ تمہاری وجہ سے کسی رحشت کا شکار نہ ہو اور تمہیں کوئی نقصان نہ دیں یا یہ کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے ان الحکم اللہ للہ نہیں حکم فیصلہ مگر اللہ کا اللہ ہی کا فیصلہ ہے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا میری تدبیر کچھ نہیں کرے گی علیہی توکلتو اسی پر میں نے بھروسہ کیا وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے نہ خود پر اور نہ بندوں پر توقل اللہ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے اب جہاں تک نظر کا تعلق ہے تو بعض لوگ تو اس کو مانتے نہیں اور بات یہ کہ اگر دین میں یہ بات نہ ہوتی یہ چیز نہ ہوتی تو شاید ہم بھی نہ مانتے لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واضح قابل پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ میں ایک ایسی طاقت رکھی ہیں ایسی ریز رکھی ہیں کہ جو دوسروں کو متاثر کرتی نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ فصلوں وغیرہ کو بھی جانوروں کو بھی کسی بھی خوبصورت چیز کو کسی بھی ایسی چیز کو جس کو انسان نظر بھر کے دیکھے اور بعض لوگوں کے اندر یہ پاوت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی یہ بھی اللہ ہی کی تقسیم ہے جیسے بعض لوگ کے بات جسمانی طاقت زیادہ ہوتی دوسروں کے مقابلے میں بعض کے پاس ذہنی طاقت وقت منٹری بہت شاہر ہوتے ہیں اسی طرح بعض کی آنکھوں میں ایسی قبرت ہوتی اور اب آپ دیکھیں کہ جو لیزر ریز ہیں ان کی وجہ سے جو پتھر توڑ دی ہو جاتے ہیں تو اسی طرح یہ ہے کہ آنکھوں کے اندر بھی ایسی فابر ہوتی جس کی وجہ سے بعض وقت انسانی جسم کو یہ چیزوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائی نحق نظر کا لگ جانا حق ہے حضرت عاشر صدی کر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نظر برد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیں بخاری اور مسلح یہ دو صبح شام کی دعائیں یا حفاظت کی دعائیں یہ اگر آپ پڑھتے رہیں تو بہت سے شرط سے صرف نظروں کا ہی نہیں آپ دیکھیں کہ مختلف چیزوں کے اندر اس وقت جو ہمارا پورا محول مختلف طرح کی ریز کا شکار ہو گیا ہے الیکٹر مگنٹک ریز ہر چیز جو کچھ آپ یوز کرتے ہیں اس کے اندر سے ریز آ رہی ہے خود فضاق غیر محفوظ ہو گئی ہے دھوپ کے اندر ایسی چیزیں سورج کی ریز میں ایسی چیزیں ہیں اور بھی چاند کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ یہ غاسق ہیں اس کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں تو لپسان دینے والی چیزیں تو ہر طرف موجود ہیں ترہ ترہ کے وائرسز ہیں لیکن ان سب چیزوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں جیسے ماشرے کے اندر اگر کتنا ہے فساد ہے خرابی ہے لوگ غلق کام کریں دنیا بھر میں امن تباہ کیے ہوئے ہیں تو وہ اپنی جگہ ہے لیکن ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا بچاؤ کریں اسی طرح دنیا میں اور ہر طرف پریشان کن باتیں ہوتی ہیں لیکن ان سب پریشانیوں سے بڑی ایک پریشانی ہے کہ انسان اپنی آخرت کی پکر کرے کوئی جیتا ہے یا مرتا ہے کوئی بچتا ہے یا نہیں بچتا کچھ حاصل ہوتا یا ہاتھ سے جاتا ہے یہ سب چیزیں وقتی کھیل ہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن جس چیز کو ہمیں فیس کرنا ہے اور جو ہمیشہ کے لیے ہماری دیسٹنی بن سکتی ہے اصل پکر اس کی ہونی چاہے اور وہ ہے آخرت بخاری اور مسلمی کی ایک اور روایت ہے حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ ذر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس کے لیے یعنی کہ اس کے لیے دعا کراؤ یعنی کہ اس کے اوپر دعا کرو یعنی کہ اس سے نظر بد لگی ہیں تو ایسی چیزیں بعض وقت آپ کہتے ہیں کہ سارے ٹیسٹ کروالی ہیں کچھ بھی کمی نہیں کچھ بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوا کوئی بیماری نہیں پتا چل ہوئی لیکن انسان ہے کہ وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس میں بھی امکان ہو سکتا ہے اس بات کا کہ ایسی ہی کوئی تکلیف اس کو ہو کیونکہ نگاہوں کے وجہ سے جو chemical reactions بعض وقت باڈی کے اندر ہوتے ہیں اور مختلف چیزوں کی کمی ہیں زیادی ہو سکتی ہے وہ انسانی جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے صحت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں حضرت عہد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے یعنی یہ concept پہلے سے موجود تھا اسلام لانے کے بعد ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم نظر کا علاج وغیرہ کیسے کریں آپ نے فرمایا کہ وہ چیزیں مجھے پیش کرو کیا پڑھتے ہو تم کیا کرتے ہو اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان کے استعمال میں حرج نہیں کیا قائدہ ہے کیونکہ ہر معاشرے کے اندر ہر کلچر کے اندر کوئی نہ کوئی طریقہ رائج ہوتا ہے ان چیزوں کو دور کرنے یعنی لوگ بخور جلا کر دعا کرتے ہیں اور اس سے فضاء کو ڈس انپرٹنٹ کرتے ہیں بعض لوگ مرچیں جلاتے ہیں کوئی جھور کرتے ہیں قائدہ کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں شرک نہ ہو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے شرک نہ ہو شرک کا مطلب کیا ہے کہ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ فلان چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہے کوئی پتھر پائدہ دے رہا ہے یا کوئی لیمون یا کوئی مرچ پائدہ دے رہی ہے تو اس میں وہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرچیں جلانے کی وجہ سے سارے فضاء میں صفائی ہو جاتی ہے دس انپرٹنٹ ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ مرچ کے اندر کوئی طاقت ہے اور اس کے طاقت کی وجہ سے یہ ہو رہا تو یہ غلط ہے انیشنٹیا کانسٹرٹ نہ ہو اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کے نظر لگے اس کا بھی بچاؤ بتا دیا گیا ایک تو تفاظت کی دعائیں ہیں اور اسی طرح جب آپ کسی کی کامیابی کی کوئی خبر سنیں یا کسی کے اندر کوئی نعمت دیکھیں تو آپ کیا کہیں بارک اللہ ہوئی حسد نہ کریں کیا کہیں بارک اللہ ہوئی اللہ تمہیں برکت دے ہم عام طور پر کہتے ہیں مبارک ہو یہ بھی اسی کا ایک دودھرا ورژن ہے جو ہمارے کلچر کے ایک بات ہے مبارک ہو بہت مبارک ہو کانگریڈی لیشنز یہ کوئی بھی لفظ کی اس پہلے ہیں اردو عربی انگریزی کا لیکن پاپر ورژس کے ہیں بارک اللہ ہوئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی مثلاً کچھ نبا منظر دیکھیں کسی کا کوئی پسل دیکھیں باغ دیکھیں جو کہ پلوں سے بھرا ہوا ہے تو اس وقت کیا کہیں ماشاءاللہ جب تم اس باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہ کہا پھر اسی طرح محبزہ پینج ہیں یہ دونوں صورتیں بھی اس کا علاج ہیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ وہ غسل کریں اور غسل کے پانی کو اس شخص کے سر پہ اور جسم پہ ڈالا جائے جو تکلیف میں مفتلا ہو جس کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے لیکن بعضوں پہ یہ نہیں پتہ چلتا تو آیات کا پڑھنا ان صورتوں کا پڑھنا اور دعا کا پڑھنا کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین دونوں کو اکٹھا بٹھا کر ان کے اوپر دعا پڑھا کرتے تھے ہر طرح کی جو نظر بد ہے اس سے بچنے کے لئے تو چھوٹے بچے ہوں خاص طور پر ان کو ماں کی دعا آنی چاہیے اور اگر ایک بچہ تو کیونکہ انسانوں کے علاوہ شیطانوں اور جنوں کی بھی نظر دیکھتی انسانوں کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی حسد لگتا ہے یا آپ کو ایک احسنس ہو جاتی ہے تو اسے ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ کسی خاص شخص سے ملاقات کے بعد آپ کی طبیر خراب ہوتی تو اس سے آپ کو اس شخص کی نظر کا آپ پر کوئی حسد ہو جاتا ہے لیکن جنوں کو تو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے انہو یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو اس لئے جب ہم کپڑے اتارتے ہیں تو دعا بتائی گی پہننے کے وقت دعا بتائی گی گھر سے نکلنے کے وقت گھر میں داخل ہوتے وقت کھانا کھاتے وقت کھانے کے بعد ہر ہر موقع پر یہ ساری پروٹیکشن کی دعائیں ہیں بیسکلی جتنی بھی دعائیں ہیں ایک طرف تو ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے اور دوسری طرف ہمیں صرف ایول آئے سے نہیں ہر طرح کی ایول سے بچاتی ہیں تو بہرحال یاکوک علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تعقید کی کہ وہ اپنا بچاؤ کر ایک خاص تدبیر کے ساتھ